کوئی بھی مسئلہ ہو مسئیبت بھی مسئیبت پریشانی کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس تخارہ ضرورہ آپ کروئے ٹھیک ہے اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہے باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی اپنا آپ سے دور ہے روک کیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش خابرباری بندیش اگر گھر کیا کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی بھی ہے اپنی اس پہنے کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہو گیا کوئی بھی شریعت کے لحاظ سے انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ پہنے اس پہنے کو یاد کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری عزیز کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سکھائے پھر اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کنام یا پھر کوئی حدیث یا پھر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اوروں تک بھی پھنچاتے ہیں تو یہ صدقے کے دوبے آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے اس سے نسلوں تب کوئی سواب ملتا ہے اور قیامت کے دن ایک میزان تیار ہوتا ہے اس میں آپ کے اتنی نیکی ہیں جو آپ نے اس طرح پھلائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں اچھی بات دوسروں تک پھنچانا صدقے جاریہ ہیں تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اس میں ہر ویڈیو میں جو ہے احدیث ضرور سمائی جاتی ہے یہ بھی صدقے جاریہ ہے آج یہ سب سے پیارے بزائر کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کیا جانے والے بزائر اور عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں زندگی کی ہر مشلل ہر پریشانی کا حل صرف ایک الفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی نفی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کی مدد کرو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مشکل آسان کرو تو ایسے ہے جیسے پوری خلقت پوری کائنات کی مشکل آسان کرنے کے پرابل تو آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے والوں کے جتنی بھی وضائف اور عملیات ہیں لوگوں تک پھنچ جائیں تاکہ وہ اپنے مدد خود کر سکیں کسی ایک کی بھی آپ نے مدد کر دی تو سمجھے آپ نے پورے مسلمان خلقت کی پوری دنیا کی مدد کی آج جو میں آپ کو لفظ بتانے لگی ہوں اللہ خوافر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کم از کم تین ہزار مرتبہ اپنی دعا قبول کروانی ہے تو کم از کم تین ہزار مرتبہ اثر اس کا سات دن بعد آپ دیکھیں گے کتنی آپ نے دعائیں میرے کہنے پر اسے کاپی پر نوٹ کر لیں جتنی بھی آپ نے دعائیں اپنی پوری کروانی ہے آج میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو کبھی کسی نہیں پتا ہے اللہ خوافر کم از کم آپ نے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کاغذ جو ہمسا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پانی والی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا تمام مسئلہ بیان کرنا ہے اور آپ کے جو بھی بریشانی ہے بڑی سے بڑی بریشانی ہے کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کسی کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے کاروپاری مسئلہ ہے زندگی میں کوئی پرابلم ہے رزق کی تنگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بڑی سے بڑی بریشانی آکے اوپر آگئی تو آپ نے کہہ کرنا ہے اللہ حکبر سولہ مرتبہ لکھ کے نیچے اپنا سارا مسئلہ بیان کرنا ہے اوپر بسم اللہ لازمہ لیکھ رہی چاہیے گا ٹھیک ہے اول آخر دروشی پڑھ کے تین ہزار مرتبہ آپ نے سات دن میں یا تین دن میں بے شک ایک دن میں یہ کانٹوٹی کو بھورا کریں ٹھیک ہے آپ پانی کئی پانی ہو وہاں پر اس کو بہا دیں یہ تو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں ایک گلاس لیں اس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر اس نقش کو ڈال کے پانی میں مطلب کے بھر دیں اوپر پانی آپ کے جو اللہ خوفر کا جو لقش ہے بیچ میں پڑھا رہے گا آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس کو آپ کسی پہ چکا سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سات دن کے بعد اگر آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے ایک دن میں دعا پوری ہو جائے تو دوسری دعا مانگیں دوسری دعا پوری ہو جائے تیسری جتری سات دن کے اندر آپ کی دعایں پوری ہوگیں اچھا ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوٹل میں بھی ڈال کے پر سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں کسی بھی چکا تو یہ کیمانے جو دعا پانگا کریں گے قبول ماں کریں گے نمبر تین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ سات دن میں آپ کی دعایں پوری ہو جائیں جو بھی آپ نے مانگیا یہ جو آپ دعا مانتے ہیں وہ پوری ہو جائے سات دن کے بعد اس کا پانی کسی پودے میں ڈال گیا کسی انچی جگہ پہ دیوار پہ ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری دعا کے پانی بھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دعا مانگنے گے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی صرف ایک ہی دفعہ کا یہ وظیفہ آپ ضرور ایک دفعہ اس کو اتماعی اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہو آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے مشکل ہے پوری حل ہو جائے گی جزاک اللہ خیرہ اس کے ساتھ اپنی بہن کو اجنسر دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ